منافع کی منڈی میں جہاں ہم آپ کو کموڈیٹی مارکٹ کی تمام بڑی خبریں بتاتے ہیں ساتھی آپ کے لئے انٹرڈے پوزیشنل اور لانگٹرن کے حساب سے بھی بہترین کاؤز دینے کی کوشش کرتے ہیں اس کے علاوہ حاضر بازار کی خبروں کے ساتھ دیشور کے منڈیوں کا اپ ڈیٹ بھی حملے کراتے ہیں آج ہمارے ساتھ پانچ مہمان ہیں منو جین ہیں پرتبی پن مارٹ سے کنال شاہ ہیں نرمل بنگ سے روی دیورہ ہیں اوبرجی گروپ سے اور پرتمیش مالیاں ہیں انجل ون سے اور ساتھی آگے ہمارے ساتھ دیویند بورا ہوں گے ایپی ایم سی واشی کے کاروواری ہے ایکسپورٹر بھی ہے گرین ٹریڈر ہے ان سے بات کریں گے گے ہوں اور چابل کو لے کر ایم ایس پی پہ بھی بات ہوگی جو ربی فصلوں کی ایم ایس پی بڑی ہے کیا وہ پریابت ہے اور ساتھی جس طرح سے ایکسپورٹ پر پابندیاں لگتار لگ رہی ہے چابل کے ایکسپورٹ پر اس سے کیا اثر ہوگا چابل کے مارکٹ پر یہ بھی پتہ کریں گے تمام خبریں آگے آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے ٹاپ ٹین خبریں ایک بار دیکھ لیتے ہیں گولڈ اور سلبر جہاں آج ہلکی نرمی دیکھ رہی ہے کل ساٹھ ہزار کے اوپر سونا چلا گیا تھا حالانکہ چاندی کل ایک دم فلیٹ کلوزنگ ہوئی تھی ہلکی نرمی کے ساتھ چاندی بند ہوئی تھی لیکن آج یہاں پر ہلکی کمزوری دیکھ رہی ہے سونا انسٹھ ہزار آٹھ سو اور چاندی اکتر ہزار چھ ساتھ سو کے آس پاس گھوم رہی ہے برینٹ کورڈ ایک کیانمنٹ ڈالر کے آس پاس ہے جس طرح سے یو ایس پریسیڈنٹ بائیڈن کا سپورٹ ملا ہے اجرائل کو اور جارڈن کی ان کی جو یاترہ تھی اسے رد کیا ہے کیونکہ پلسطین کے جو پریسیڈنٹ تھے وہ انہوں نے ملنے سے انکار کیا اس کے بعد سے لگ رہا ہے کہ تناؤں کہیں آگے نہ بڑھے اور اس بیچ اجرائل میں نے جس طرح سے ایمبارگو لگانے کا بیان دیا ہے اجرائل کے فورین منسٹر نے اجرائل کے لیے وائل پر ایران کی طرف سے جو ایمبارگو کے لیے جو بیان آیا ہے اس سے بھی چنتہ بڑھی ہے کہ کہیں یہ سنکٹ آگے نہ گہرا ہے نیچول گیس دائرے میں کہہ سکتے ہیں دو سو پچپن کے آس پاس کل بھی دو سو چپپن کے آس پاس تھی تھا ایم سی ایکس پر تین ڈالر کے آس پاس نائم ایکس پر نیچول گیس گھوم رہا ہے کوپر چھ سو انٹھانوے کے نیچے ہے اور جین دو سو اٹھارہ کے قریب میٹلز میں ہلکی نرمی یہاں پر دکھ رہی ہے جیرہ چھپپن ہزار کے نیچے ہے ہلکی کمزوری دکھ رہی ہے ہلدی چودہ ہزار کے اوپر ہلکی تیجی یہاں پر دکھ رہی ہے دھنیا پر دباب ہے سات ہزار کے آس پاس گوارگم اور گوارسیڈ ہلکی تیجی کے ساتھ یہاں پر کاروبار کر رہے ہیں لینچلی سب سے پہلے کچھے تیل کی بات کر لیتے ہیں کنال جی جس طرح کے گلوبل ڈیولپمنٹ سو رہے ہیں چنتہ تو بنی ہوئی ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ تیجی آگے اور پھر سے لوڑ سکتی ہے کچھے تیل میں اور کہاں تک بھاؤ جا سکتا ہے اور ٹریڈرز جو کے لیے کیا سلا ہے کچھے تیل میں سراج جی بائی ڈیپس کی رنیتی اپنا ہی ہے بیکوز یہ we don't know what is going to happen in middle east ایسے ٹائم میں کوئی بھی escalation ہوتا ہے وارڈ فرنٹ پہ اور ہمارا شورٹ پوزیشن دیتا ہے تو we can be clients کے viewers کے لیے face big losses میری رائے میں 7300 کے آس پاس بائی کر کے 7400 کا ٹارگیٹ رکھے 7260 کا stop loss رکھی ہے اور کچھے تیل میں بائی ڈیپس کی رنیتی ہی maintain کرنی چاہیے یعنی گرابٹ پہ خریدے 72006 روپے کا یہاں پر stop loss کے ساتھ 7300 کے آس پاس خرید سکتے ہیں 7400 روپے تک کروڑ جا سکتا ہے بائی ڈیپس کی strategy کے ساتھ کام کریں لیکن جو بھی stop loss بتایا جا رہے ہیں ان کا دھیان رکھیے گا منو جی آپ کیا سلا دیں گے options کے جڑیے بتائیں تاکہ risk کم ہو ٹریڈرز کے لیے option کے جریہ بھی آج رنیتی نہیں رہے گی کیونکہ یہاں پہ contract change ہو رہا ہے اور جو آگے کے جو contract سے اس میں premium تھوڑی زیادہ ہے تو یہاں پہ future میں ہی جو ہے trade کرنا زیادہ بہتر رہے گا اگر آج کی بات کروں تو ابھی جو november کا جو contract ہے 7250 کے آس پاس trade ہو رہا ہے یہاں پہ ڈیپس میں بائی کی سلا رہے گی لگ بگ 80 سے 100 روپے کی اگر گراؤٹ آتی ہے 7150 start کی range میں تو وہاں پہ buy کرنا چاہیے جو stop loss رہے گا یہاں پہ کچھے تیل میں 7020 کا رہے گا نومبر وائدہ میں اوپر میں 7340 کے لقش جو ہے لے کر کے چل سکتے ہیں fundamental یہاں پہ کافی جو ہے change ہو رہے ہیں جس طرح سے جو middle list میں تناؤ جاری ہے تو volatility رہے گی لیکن ابھی جو trend ہے overall وہ positive ہے تو ڈیپس میں بائی کی ہی سلا رہے گی ڈیپس میں خیداری کی سلا 7150 کے لیبل پہ خریدے اور جیسا کنال جی بھی کہہ رہے تھے کہ خرید کر ہی جانا چاہیے ہر ڈیپ میں خریداری کرے کیونکہ ابھی risk sentiment کی انصاف سے لگ رہا ہے کہ crude کی تیزی آگے بھی بڑھ سکتی ہے stop loss جو بتائے جا رہے ہیں اسے بھی دھیان رکھئے روی جی آپ کیا سلا دیں گے آپ کی call کیا ہے کچھے تیل میں definitely جیسے آگے دونوں expert نے بات کی particular میرے بھی رائے بائن کرائے گی جو آپ ریسک کی بات کر رہے ہیں definitely ریسک پریویل ہے کیونکہ والٹالیٹی ہائر لیول پہ ابھی بھی مارکٹ میں لگ رہے ہیں بڑ جیسے منوچ نے بتایا option کا use کرنا میرے option پریمیمز کافی آیا رہے ہیں تو اس کا بھی گلا جے آپ bullpull spread strategy سے کام کرے اس میں کیا کرے اندھمانی call option کو buy کرے out the money کو sell کرے اس لیے 7200 کی strike کا call option ہے وہ 370 कے करیب چل رہا ہے اس کو buy کر لے سامنے 7600 کی strike का call option 240 कے करیب چل رہا ہے اس کو sell کرے maximum آپ ریسک رہے گا یہ strategy میں 130 point کرے گا اگر crore prices 76 یا اس کے اوپر close آتا ہے تو 270 سے 280 point کا منافع ہوگا 1 2 risk reward ratio ہے better risk reward سے آپ وہاں پہ کچھ سکتا ہے نیچے کی طرف 7000 280 कی اس پاس 7000 360 سٹاپ رہے گا نیچے مر ٹاگٹ 7160 روپی دے نومبر آئدا کی بات جی نیچرل گیس میں آپ کیا سلاح دیں پرثمیش جی نیچرل گیس میں put option 250 کا buy کرنے سلاح روپی رہے وی روپی کے سٹرائک کی پوٹ خریدنے کی سلاح یہاں پر لگ رہی ہے اور فیوچرز میں بھی ان کی بیچنے کی سلاح ہے 259 کے لیبل پہ 246 روپے کے ٹارگٹ کے لیے یا تو آپ پھر آپشنز کے جڑیے بھی جا سکتے ہیں پوٹ خرید کر کنال جی آپ کی راہ کیا ہے نیچول گیس پر نیچول گیس کے فنڈیمیٹل سٹرونگی ہے آئی درس کی رنیتی اپنا سکتے ہیں میری رائے میں نیچول گیس کے تاگل سٹنے چھئے اور دھیان تیجی گئی بن رہا ہے کنال جی گولڈ اور سلبر ان دونوں کاؤنٹر میں کیا کرے کل سونا ساٹھ ہزار کے اوپر چلا گیا تھا آج دباب دکھ رہا ہے کیا کرے کھریداری کرے کہ آج کی گرابٹ میں سونا جب تک یہ سول نہیں ہوتا ہے جو بہر جو چکڑا ہے میڈلیس میں گولڈ میں پچاس سے اسی دولار کا پریمیم بنا رہے گا سو نیچے آتا ہے تو بائی کر کے کام کرنا چاہے تاندی بھی خرید کر ہی جائے سیم گول سلبر دونوں میں پوزڈیو ہے سلبر بڑا کم بڑھی گا پریشیل میڈریس کا پریشیر اس پہ پر پھر بھی 71,000 کیس پر سلبر بائی کرنا چاہے گولڈ سو دیٹھ سو ریپے نیچے آتا ہے تو بائی کرنا چاہے 60,200 گولڈ کا ٹارگٹ سلبر کا 72,500-600 کا ٹارگٹ منو جی اگر آپ کو خریدنا ہوگا گولڈ اور سلبر تو کہاں پر خریداری کریں گے بلکل ڈیپس میں بائی کی سلبر رہے گی ہمارا ماننا ہے کہ ایک اچھی ریلی ہوئی تھی گولڈ میں تو ایک تھوڑا کریکشن دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن ٹرینڈ اوورال پوزیٹیو ہے 69,500 کے اس طرح ملے انٹرڈیو میں تو بلکل بائی کر کے چلے 69,150 کے سٹاپ لاؤس سے لکش 60,300 کا رکھ سکتے ہیں وہی سلبر میں بھی 71,200 کے اس طرح پر بائی کی سلبر رہے گی 70,400 کا سٹاپ لاؤس لگائیں لکش ایک سے دو دن کے لیے 73,000 کا لے کر کے چلے یعنی گولڈ اور سلبر میں دونوں میں ہی ڈپ پر خریدے یہاں سے گولڈ 300 روپے اور نیچے آنے دے تب خریدے چاندی میں خرید پری 5-600 روپے کی گرابٹ اور آئے یہاں سے تب آپ کو خریدنا ہے تو خریداری کا جو لیبل ہے وہ دھیان میں رکھیے گا تاکہ آپ کے لیے رسک زیادہ نہ رہے روی جی آپ کی سلا گولڈ پر ساچھ انٹرڈیو میں کیونکہ ٹریزری ہیلڈ ہے وہ ہائی پیچ چلی گئے اس بیلے ساتھ میں بات کرے تو ابھی تھوڑا ڈالر انڈیکس بھی بڑھ رہا ہے تو مجھے لگ رہا ہے انٹرڈیو میں والٹالیٹی ہو سکتے ہیں شورٹ کم میں ڈیپنیٹلی ایوینٹ کا رسک اس کا ایک سیف ایون ڈیمانڈ گولڈ میں آتا ہو دیکھ سکتا ہے علاقہ مجھے لگ رہا ہے گولڈ سے زیادہ بیٹر ہوگا کہ آپ سیلور میں ٹریڈ کریں سیلور میں میرے ریکومنڈیشنز انٹرڈے کے لیے سیونٹی ٹو تھاؤزن پہ بیچنے کی رہے گی سٹوک لوگ ساتھ لگائے اپر سیڈ وہ ہوگا سیونٹی ٹو تھاؤزن سیون ہنڈڈ کا اور ڈاؤن سیڈ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک بار سیونٹی ون تھاؤزن کے قریب کے لیول مل سکتے ہیں وہاں پہ آپ شورٹ ٹم کے لیے چلی اب بات بیس میٹلز کی کر لیتے ہیں بیس میٹلز میں بھی آج دباب بھی دکھ رہا ہے لیڈے کا ایسا کاؤنٹر ہے جہاں پر حلکی تیجی دکھ رہی ہے کوپر 699 کے آس پاس ہے چوتھائی پیزدی نیچے ہے زنگ پر زیادہ دباب ہے 218 کے آس پاس آدھے پرچن سے زیادہ کی گرابٹ الومینیوم کی جو ٹریڈنگ ہو رہی ہے 202 روپے کے آس پاس کنال جی کیا بیس میٹلز میں آج کہاں موکے دکھ رہے ہیں آپ کو بیس میٹلز میں اگر آپ دیکھے گئے تو جیادہ آپ پرچنیٹی فنڈیمنٹل کے اس سب سے تیجی میں نہیں ہے زنگ میرے اس سب سے شورٹ کرنا چاہیے انٹرنیشنل زنگ کے لیٹسٹری گروپ کا انمان آیا ہے کہ زنگ کی سرپلس بڑھ گئی ہے سو اکورڈنگلی زنگ سیلون رائز کی رنیتی اپنا ہی ہے دو سو پندرہ کی ٹاگیٹس کیلئے زنگ سیلون رائز کی اسٹریجی کے ساتھ زنگ پر کام کر سکتے ہیں منو جی آپ کی ٹاپک میٹلز میں کافی سائیڈ ویز موگ ہے کل جو چائنہ کے ڈیٹا آئے تھے وہ تھوڑے سپورٹیز ہے لیکن ایک لیک کلسٹر ڈیمانڈ کے چلتے ہم یہاں پہ دباؤ دیکھ رہے ہیں نیگیٹیو جو ہے سارے پرائز ڈیڈ ہے یہاں پہ کوئی جو بولیس ٹریگر کا ویڈ کر رہا ہے مارکٹ یہ لیول پہ شورٹ کی سلا تو نہیں رہے گی ہاں ایلومینیوم میں اگر خوڑا ڈیپ آتا ہے دوستوں کے آس پاس تو وہاں بائی کر سکتے اکٹوبر وائدہ ورنائنٹی ایٹ کے سٹاپ لوس سے اوپر میں دو سو پانچ تک کا لکش لے کر کے ربی جی آپ کیا سلا دیں گے آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ زینک آج بیس کر جانا چاہیے درد سے میں نے بھی زینک میں ہی ریکمیڈیشن سیلنگ کی دی ہے ایک جو کنال جنہیں بات کی انونٹری بڑھ رہے سیکنڈ فیکٹر ہے چائنا کا چائنا کے جو کل ڈیٹ آئے اس میں اگر انٹرنل دیکھے تو کافی بک ہے پٹکلر جیسے آپ سے چائنا نے لاشت یار میں جو سٹیمولیس پیکٹ دیا ہے اس کے ساتھ جو انٹریس ریٹ جو کم کیے اگر دونوں کا ہم کمبینیشن دیکھے تو انٹریس ریٹ جتنا بھی ریٹن نہیں چائنیس اکنومی میں اتنا جیدہ کچھ چینج نہیں ہوا اتنا سٹیمولیس دینے کے باو جو تو مجھے لگ رہا ہے کہ ڈیماند کے لیبل پہ یہاں سے ایک دو روپے اوپر کی طرف جائے تو یہاں پر بیچنے کی سلا دو سو چودہ تک نیچے جنگ آ سکتا ہے پرتمیج جی آپ کی ٹاپک کیا ہے میٹلز میں آج اوپر کو بیچنا چاہیے اکٹوبر ویڈا سابسو بر سابسو چار کا سٹاپ رائے گا ٹارگٹ سکس ٹینٹو کے لیے رائیں گے چلے کرنسی مارکٹ پر کونال جی آڈیو کو unmute کیجے گا کرنسی میں فلائٹ کوئی میجر مومنٹ نہیں لگ رہا ہے جو اسابسے انڈیا کے فنڈامیٹل اچھے باہر ڈالر 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 مجھے نہیں لگ رہی ہے یہاں سے دس پندرہ پیسے سے اوپر نہیں جائے گا اور نیچے میں چالیس تیس چالیس پیسے کا پروفٹ ٹکنگ آنے کی جگہ ہے یعنی تیس چالیس پیسے اور نیچے آسکتا ہے تو یہاں سے ہلکی مجبوطی دکھ رہی بہت زیادہ یہاں نرمی کی سنبھابنا نہیں دکھ رہی کر لیتے ہیں یہاں پر مس پی جو ربی کی مس پی بڑھائی گئی ہے اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ دیوند بورا صاحب ہیں ٹریڈر ہیں ٹریڈ انالیسٹ بھی ہیں اپی ایم سی واشی میں کاروواری بھی شکریہ دیوند جی آپ نے وقت دیا سودیش کے لئے سر آپ کو کیا لگ رہا ہے جو ربی کی مس پی بڑی ہے وہ پریابت ہے کیا کہیں گے آپ اس پر نہیں سر ربی ہمارے سب سے ربی کا مس پی ہے وہ سپیس نہیں ہے انٹرنیشنل مارکیٹ اور یہاں ہمارا انفلیشن دیکھتے ہوئے سپیس نہیں لیکن سر انٹرنیشنل مارکیٹ سے تولنا کر انٹرنیشنل مارکیٹ کی تو اس طرح سے تناؤ جیو پولیٹکل تناؤ جس طرح سے وہاں پر بڑے ہیں یہاں کی اپنی یہ یہاں کی حساب سے بتائی کیا کسانوں کے لیے واجب بھاو ہے کی نہیں یہ بتائی جی جی میں میں وہی بول رہا ہوں کی انٹرنیشنل مارکیٹ کے حساب سے بھی اگر سمجھ لو کہ اگلے سال اپنا پروڈکشن کبھی گرمی گلوبل وارمی اور ارل نینو کا ایمپی 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 پروڈکشن کم آئے گا تو ہم لگ ایمپورٹ بھی ڈیڈیڈا یا دگنا باؤو میں کرنا پڑے گا تو ہم ہمارے خیسانوں کو خوش کرنے کے لیے تھوڑا اور باؤو کی بڑوتری دینا چاہیے اور جو نورذن بیلٹ خاص یہ چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ نورذن بیلٹ میں 20-30 سال پورا جو سیٹ جس میں زیادہ ہوتن آئے زیادہ پروڈکشن آئے اسے نئے سیٹ کا اپیوک کرنا بڑے گا بنجاب بھریانا یوپی ڈیلی جارکن جو ایک دم 20-25 سال پورا جو سیٹ ہے وہ یوز کر رہے اور ایمپی جاجستان گزرات میں بہت سارے ایکسپریمنٹ ہوئے ہیں اس میں پروڈکشن میں کافی بھرک کسانوں نے دکھایا ہے بلکل بلکل صحیح بات ہے کہ ہمیں ایلڈ پر دھیان دینا ہوگا اب مسور کی بات بتائیں مسور میں تو جبردست بڑھوتری ہوئے ایمیس پی میں چھے ہزار سے سیدھا بڑھا کے چھے ہزار چار سو پچیس ہو گیا ہے یہ ٹھیک ہے کافی ٹھیک ہے میرے اس مسور کے پروڈکشن میں جو لوکل پروڈکشن ہے اس میں مطلب ہی جب آپ کو بیجائی میں بھی دیکھنا مل چکتا ہے اگلا سوال میرا ہوگا گیہوں کو لے کر گیہوں کے دام جس طرح سے بڑھے ہیں ایمیس پی کی تو بات آپ نے کر لی گیہوں پر کیا اب لگ رہا ہے کہ import میں راحت دینی چاہیے import duty کو کم کر چاہیے اور import بڑھانے کا صحیح وقت ہے کیا لگ رہا ہے اور آپ کے sources کیا بتا رہے کیا اس کیا chan دیکھو SIT ابھی جو جتنی بھی floor industries اور traders جو چل رہے ہیں جو مجھے ایسا لگ رہا ہے جو MSP کے اوپر کا جو بھی import ہو جو گورنمنٹ کو zero duty اور OGL میں کرنا چیئے یہ لائیسنس راج جو تھا 70 اور 80 کے دشک میں سماپ کر کے OGL میں کریں گے اور direct consumer کو جیسے floor میل ہے یا کوئی بڑی industry سے import اپنے food division کے لئے کرنا چاہتا ہے تو وہ permission 100% سرکار کو دینی چیئے لیکن اس کا جو بھاو ہے انٹی ڈیمپنگ کے حساب چیئے ہم اگر بھولتے تو MSP ہمارا جو بھاو ہے انڈیا کا بھارت کا اس کے اوپر ہو ایسا ہی کوئی بھی جیس کو import کرنے کا permission سرکار کو دینا چاہیے ایک floor price تیع ہونا چاہیے اس سے نیچے import نہ ہو یہ صحیح بات ہے اب بات کر لیتے سر باسمتی rice کو لے کامپلینس آ رہے ہیں کاروواریوں کی طرف سے کسان سنگٹھن بھی اپنی آواز اٹھا رہے ہیں اس سے باسمتی کا export ہونا کا مشکل ہے اور اس کا age مل رہا پاکستان کو اس پر آپ کیا کہیں گے بلکل یہ اگرم ابھی کی پریشتی کے بڑی گمبیر ہے بہت سارے units جو جی جی اس میں کچھ بیٹ کا راستہ ہجار ڈولر کے آس پاس ڈالی 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 ملے گا اور میں باسمتی کے جو بڑے رائس انڈیش کرنا چاہتا ہوں کہ کھالی export کے اوپر اندوستان کا اندوستان مارکیٹ بھی بہت بڑا ہے تو اندوستان کا باسمتی اندوستان میں بہت سارے لوگ کھانا چاہتے لیکن وہ مارکیٹن نہیں ہونے اس کو مل نہیں سکتا ساؤت کے جو سٹیٹ ہے ادھر اتنی ابھی نہیں ہے تو وہ بھی لوکل کھالی export کے اوپر یہ باس مدی چلے گی یہ ستنا اس لیے ابھی غلط ہوگا کیونکہ ہندوستان بھی کنجیومر کی جو ٹاکت خرید نہیں تو کافی ماترہ میں میرے سب سے بڑی ہوئی ہے یعنی جو گھریلو کنجیومر ہیں ان کے پاس بھی پوٹینشل ہے گھریلو مارکٹ کو بھی بنانے کا باہر بیجنے کی بجائے وہاں جو opportunity تلاس رہے ہیں تو یہاں بھی بہتر بھاؤ مل سکتے ہیں کہ لوگ دینے کے لیے یہاں پر بھی تیار ہے وہ مارکٹ آپ دیکھ نا ہوگا آنے والے ٹائم میں یہ ہے کہ جو ہر سال آج سے ایک ڈگری بڑھ رہا ہے ہم لوگ یہاں اگا وے اور یہاں ہی کی پبلک کو بھی برابر ٹائم ریزنیبل باؤ میں مال ملے وہ بھی دیکھنا سرکار کے لیے اور ہندو سرکار کے لیے بلکل ضروری ہے وہ بھی آپ سب سمجھ نہ چاہیے خالی ایکسپورٹ کے ایس اپ چھنی لوکل ڈومیسٹک مارکٹ میں بھی مال ملے ریزنیبل باؤ میں اور سرکار کو ایک چیزم ریکویس کرتے کہ کوئی بھی نیرنے لیتی ہے تو اس میں ایکسپورٹ ایمپورٹ یونین اور ٹریڈ ایس 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 تاکی کوئی بھی چیز کا وہ جیسے ابھی یہ تین چار تین سے ادھر ہرط جیس مہول پنجاب ایس وہ نہ ہو اس کے ایک کمیونکیشن کر کے کوئی بھی جیس اگر کو ابھی بدلہ نہیں گیا لیکن ابھی بھی ان لوگوں کو امید ہے کہ اس پر ریویو کیا جائے گا شکریہ دیون جی اپنے وقت کم کر دیکھ تو ہمارے باہر نہیں ہے تو جو ریکیلر ہمارے باہر ہیں ان کی چین طورتے ہوئے نئے لوگوں کو مال کو بھی کو ٹھوٹا سسٹم سے دینا لوگوں کو دینا میں سمجھ دا ہوں کہ لائسنز راج کی یاد دلاتی ہے سرکار کو کچھ بھی گمرا کر کے ایسا تام گرتی ہے تو میرے سب سے اس کے اوپر تھوڑی روک لگ نہیں چی ہے یعنی جو نون باسمتی وائٹ رائز کا ایکسپورٹ جو چنیندہ دیشوں کے لیے ایک تیل لیمٹ میں ایکسپورٹ کی جو اجازت ملی ہے ان کو کہنا ہے کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے ایک ڈیموکرائٹک جیرہ 56000 کے آسپاس ہے ہلکی گرابر دکھ رہی آدھے پرسنٹ کی کیا کرنا چاہیے مسالوں میں آپ کی call کیا ہوگی کہ پر آپ سلا دیں گے ترید کی مسالوں میں ویسے کافی رینج بہت ترینڈ ہے اور کافی وولٹالیٹی کے بات جو رینج میں ترید رہا ہے تو ایک سپائری ختم ہوگی اس کے بات وولٹالیٹی پھر سے بڑھے گی مجھے لگ رہا ہے کہ آپ سے سٹوک پوزیشن ہے تنی ایک بیٹر پلیس پہ 6950 کے قریب پرائز چل رہے تھوڑے ڈیپ پہ بائی کرے 6920 کے قریب سٹوک لوس 6850 کا لگ اور 780 تک کے لیول وہاں پہ دیکھنے چھئے آپ مسالوں پر آپ کی top trade کیا ہوگی منو جی آپ کہاں پہ trade کی سلا دیں گے مسالوں میں یہاں پہ دھنیا میں ایک positive momentum دیکھنے کو ملا ہے اور جس طرح سے یہاں پہ ویڈ کے MSP میں بڑھت کی گئی ہے تو کہیں یہاں پہ دھنیا ہے اس کی ایک 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 نومبر وائدہ 7000 کے آس پاس خرید چاہیے 6880 کا stop loss لگائے اور لقش یہاں پہ 7200 تک 2 سے 3 دین کے لیے رکھ سکتے ہیں سیڈ گوار گم کیا سلا دیں گے لگ رہے آپ آگے یہاں سے تیجی بڑھے گی کافی سامنے سے دائرے میں ہیں گوار سیڈ میں بھی ایک positive momentum دیکھنے کو ملا ہے اور ہم نے 5800 کے اوپر جو قیمتیں نکلتے ہوئے دیکھیں اگر نومبر کونٹریک کی بات چنے تو 5780 کے اس طر پر یہاں پر بائی کر سکتے 5680 کے سٹوپ لس سے یہاں بھی ہمارا ماننہ کی جس طرح سے momentum دیکھنے کو مل رہے تو 6000 تک کے جو لکش وہ داؤنبر وائدہ میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو دیپ میں بائی کی سلا رہی گوار نظر نہیں آ رہی ہے 2900 کے آس پاس سیلنگ کرنی چاہیے اور 5600 کے تاگیٹ کی بیٹ کرنا چاہیے یعنی نیچے 5600 تک بھی آ سکتا جو current level ہے وہاں سے 200 روپے تک نرمی کنال جی کو دکھ رہی ہے روی جی آپ کی صلاح گوار پر گوار مانو جی کی بیو بن رہا ہے آپ کا کی کرنا چاہیے نیگیٹیو ہوتا ہو نظر آ بیش مہن جی ہمارا ماننا ہے کہ یہاں پہ ورطمان level سے بھی لگ بھگ 100 روپے کی گراؤ دیکھ نیگیٹیو ہے کئی بھی 6000 6020 کے اس پاس ملے تو بکوالی کر چلے 6084 کے stop loss سے نیچے پہ 5880 تک کس تک دیکھنے کو ملے سکتا ہے 588 تک کس چٹر آسکتا ہے cotton seed oil cake میں منو جی یہاں پہ دائرے کا trade دیکھنے کو مل رہا لیکن ہم نے دیکھا کہ نیچھلے اس طرح cotton بھاؤ دیکھئے 69 000 کے آس پاس mcx پر بھاؤ ہے لیکن جو fundamentals ہے وہ کافی supportive آگے کیلئے دیکھ رہے کیا انٹرنیسٹرلی پرائز مینس کی سٹاک ہے پروڈکشن میں بھی کمی ہے تو آپ ثوڑا stability کے لئے ویٹ کریں 58,000 کا bottom بن چکا ہے شکریہ روی جی آپ بہت بہت شکریہ آپ لوگ نے وقت نکالا